گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ پڑے عرصے کی بات لگ رہا ہے کہ میں آپ کی پاس کوئی ویڈیو لے کے آئی ہوں اور کیسے ہیں آپ سب یہاں کا موسم تو کچھ نہ پوچھیں بے دہا سردی ڈھنڈی ہمائیں برفانی ہمائیں مگر ان پرندوں کو بالکل بھی سردی نہیں لگتی تو بس اس طرح ہی ہے زندگی چل رہی ہے گھر کے کام یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے اور یہ دیکھیں میرے یہ ایک جو ہے میری کام والی کہلیں صفائی کے بعد یہ آرام سے اب اپنے واپس جا رہی ہیں اپنے سٹینڈ پہ چارج ہونے کے لیے یہ بہت ہی ہیلپ فل روبوٹ ہے آپ لوگ بھی خریدیں اور اپنے گھر کے کاموں کو آسان کریں زندگی آسان کریں اور یہ بہت اچھی طرح صفائی وغیرہ سب کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں زیادہ ڈیٹیل میں صفائی کرنی ہو تو آپ پھر بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھی ہر طرف سے آرام سے یہ صفائی ہو جاتی ہے چلیں جی دیکھتے ہیں کہ باہر کا موسم کیسا ہے اور میں نے سوچا کہ میں اپنا مارننگ کا ناشتہ بناوں اور میں نے شیر مال لیا اس کے اوپر دو میں نے فرائی ڈیگز رکھے جس پہ کٹی لال مجھ ڈالی اور ساتھ میں ایکسٹرا ورجن آئل کا استعمال کیا میں نے تو میں نے سوچا آج ویلوگ اسی طرح کا بناتی ہوں اور آپ کو ایک ایک چیز بتاتی ہوں چاہیں میری بڑی زبردست تیار ہوئی تھی اور صبح صبح کا ٹائم تھا اور یہ سنڈے کا دن ہے کیونکہ میں چھوٹی پہ تھی تو صبح کا ناشتہ بھی آئی پی کر رہی ہوں اپنا اور سب سو رہے ہیں بھی اور میں نے اپنی نماز وغیرہ ادا کر کے آئی ہوں اور اب یہ دیکھیں یہ اس کو کلین بھی کرنا ہوتا ہے تو میں نے کہا کیونکہ آپ کو اسی میں دکھا دیا جائے تو اس کو کلین کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یہ آپ دیکھتے جائیے میں آپ کو کیا بتاؤں بس آپ کو دیکھ کی پتا چل جائے گا تو چلیں آپ دیکھیں میں آگے اپنا آڈیو بند کری ہوں آپ میوزک بھی انجوائے کریں ساتھ میں دیکھیں کہ جو روبوٹک ہے آپ کا ویکیوم کلینر جو ہارڈ فلورز کو بھی ساف کرتا ہے اور کارپٹس کو بھی اس کو کیسے ساف کیا جاتا ہے موسیقی چونکہ میری سسٹر کے پاس پیئے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ ساف کرنے کا طریقہ بتائیں تو یہ میں ان کو دکھا رہی ہوں ان کا ہے اور وہ مجھے سکھا رہی ہیں تو میں نے پڑا ہوا تھا لیکن میں نے کہا چلو ایسا ہی دیکھ کے دوسروں کی بھی ہیلپ ہو جائے گی تو ان سے ویڈیو بناتی ہوں تو انہوں نے یہ بڑی پیاری سی ویڈیو بنائی میں لیے اور میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا دی تو اگر کسی کو پوچھنا ہے اس کے حوالے سے مزید کوئی سوالات تو بھی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو مشین ہے جس کو ویکیوم کلینر اور روبوٹک ویکیوم کلینر بھی کہتے ہیں یہ آپ کے لئے کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے اور اس کے پرکوشن بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کے بکلٹ میں پڑھ سکتے ہیں تو چلیں اب آپ آگے چلتے ہیں اور یہ ہے ایک شپنگ مال اور میں نے سوچا کہ آج کا دن یہاں پہ بھی تھوڑا گزارا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا چل رہا ہے اپنی سیلف کیر میرا می ٹائم چل رہا ہے تو میں نے کہا آئی بروز بھی بنوائے جائیں اور یہ بڑی اچھی ایک سپا بھی ہے تو میں اپنے سوچا کہ اپنے ذرا اپنی کیر کرنی چاہیے تو پیڈی کیور کروایا میں نے اپنا آئی بروز وغیرہ بنوائے اور ساتھ میں میرے پاؤں میں ایک پرابلم بھی تھا میں نے کہا سوچا چلو اسی پیڈی کیور کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے اور واقعی ہو گیا بڑا ہی زبردست قسم کا یہ پیڈی کیور تھا اور ڈیلکس تھا اور اس میں سی سالٹ اور تمام قسم کے جو پاؤں کے لیے ضروری تھیں چیزیں مساج اور اس کا کیا کہنا چاہیے سٹیمر سیلز بھی لگی ہوئی تھی اور ویدر بھی بہت اچھا تھا میں نے خریدا تو کچھ خاص نہیں لیکن میں نے ایکسپلور کیا کہ کیا آیا ہے نیا ایسی جو چیز میرے پاس نہ ہو اس کو دیکھا جائے تو آپ بھی دیکھیں آگے کیا ہے موسیقا موسیقی موسیقی کیٹل کی چائے کے بجائے اگر دودھ پتی بھی کبھی کبھی پی جائے تو اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے تو آج بڑا دل کر رہا تھا دودھ پتی بنائی چائے تو میں نے اپنی اپنی فیملی کے لیے دودھ پتی بنائی اور اس سے پہلے میں نے کیٹل میں اپنے لیے چائے بنا کے صبح پی تھی جس کا مجھے بہت مزہ آیا تو بس اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا دودھ استعمال ہوتا ہے دودھ پتی ذرا میں کم ہی استعمال کرتی ہوں تو ابھی ہم گھر کے کام کر کے میں دوبارہ سے کہیں جانا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کے کام تھوڑے سے مزید ختم کر لیے جائیں اور پھر دوبارہ جائے جائے موسیقی 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 موسیقی